کہ دیکھیں سب سے بڑی تعلیم بچے کو ملتی ہے ماں سے جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس حوالے سے فیٹر ریاکشنز تو ساونڈ یہ ایک کتاب ہے اس میں ڈاکٹر برنر جی وہ اس پر کلام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ساڑھے چار ہفتے کے بعد بچے کا اوریٹوری سسٹم مکمل ہو جاتا ہے یعنی بچے کی قوت سماعت جاری ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بچہ اپنے ماں کی آواز سن لیتا ہے بچہ اپنے ماں کی آواز سنتا ہے اور سب سے زیادہ آواز جو سنتا ہے وہ ماں کے دل کی دھڑکن ہے وہ کہتا ہے ماں کے دل کی دھڑکن کو سب سے زیادہ سنتا ہے اور ماں کے دل کی دھڑکن بچے کے دل پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ اگر ان ایام میں ماں خوش ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشحال زندگی گزارتا ہے اگر ان ایام میں ماں غمگین ہو ماں غصے میں رہتی ہو اور اگر ماں ان ایام میں پریشان رہتی ہو تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس بچے میں بھی غصے کی کیفیت رہتی ہے پریشانی کی کیفیت رہتی ہے لہٰذا یہ انتہائی عام ہے کہ جب ماں ان ایام سے گزر رہی ہو تو ماں اس وقت خوش رہی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی رہی جو صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاتی رہی کیونکہ وہ جو نو مہینے ہوتے ہیں وہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے اور اس پر ڈاکٹر جان کھیلی نے اس نے The Secret Life of an Unborn Child اس میں پڑا تفصیل سے کلام کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب رحم مادر میں ہوتا ہے تو اس وقت بچہ جتنی آوازیں سنتا ہے اکثر آوازیں اسے زبانی یاد ہو جاتی ہیں اب دیکھیں اس وقت اگر بچہ حرام گانے سن رہا ہو موویز کی آواز سن رہا ہو ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی حرام گانے سن رہی حرام موویز سن رہی ہے تو بچے کو وہی چیزیں پھر یاد ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن اس وقت اگر ماں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہو اچھا ایک بتا دوں یہاں پر ما شاءاللہ ہمارے ایک اور بات ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے اور ایک عظیم نکتہ ذہن میں آ رہا ہے انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک مدت سے اس قرآمت کو بیان کرتے آئے ہیں کہ ہمارے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ تعالی جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو انہیں سب قرآن کے حافظ تھے آجاتا نا تکیہ نصیبات ہیں بھئی یہ سانٹیفکلی کیسے آج یہ بات بھی سانٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ غوثی آزم کی ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے کہ ماں جو پڑتی تھی غوثی آزم اس کو یاد کر لیتے تھے غوثی آزم اس کو یاد کر لیتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ جو آوازیں سنتا ہے وہ اس بچے کو یاد ہو جاتی ہے اور اسی حوالے سے کہا نا کہ دیکھئے اسی لیے ماں جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا تو ماں جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو اپنے سینے کی باہی جانب رکھتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی دھڑکن کو وہ بچہ جس کا آدھی ہو چکا ہوتا ہے وہ جب دنیا میں بھی آتا ہے نا تو سنتا ہے تو اسے نیند آجاتی ہے اسے سکون ملتا ہے اسی حوالے سے یہ جان کھیلی کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کچھ ایڈلز بھی آتے ہوتے ہیں کچھ بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کچھ نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ویسے نیند نہیں آتی لیکن اگر کلک کی ٹکنگ کی آواز کو وہ سنیں تو انہیں نیند آجاتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ اگر گھڑی کی ٹکنگ کی آواز وہ جو گھڑی کی ٹک 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 کو سنتے ہیں انہیں آرام سے نیند آجاتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ ماں کے دل کی دھڑکن انہیں یاد ہوتی ہے اور گھڑی کی ٹکنگ کی آواز ماں کے دل کی دھڑکن سے ملتی ہے جس کی وجہ سے انہیں آرام سے نیند آجاتی ہے سکون سے نیند آجاتی ہے تو یہ دل کی کیفیات ہیں موترمہ حبہ یہ دل میں پیدا ہونے والی قیفیات ہیں اچھا اس میں پھر یہ قرام کرتا ہے کہ ماں کے دل کی جو قیفیت ہے وہیں بچے کے دل کی قیفیت ہوتی چلی جاتی ہے بچے کے دل کی وہی قیفیت اور جب بچہ دنیا میں آئے اگر آپ اپنی اولاد کی پرورش دین اسلام کے مطابق کرنا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد کو اللہ کی تیار ان کا قرب دیں